موسیقی ہلو فرینڈز ویلکم ٹو میل چینل آج ہم آپ کو یہ کیبل کا بہت پیارا زر ڈیزائن بتانے والے ہیں یہ بنانے میں بہت آسان ہے فرینڈز اور دیکھنے میں بہت تانٹ لگ رہا ہے میں آپ کو اسی بہت سمبل طریقے سے بتاؤں ہی کہ آپ ایک بار میری ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور بنایے چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز ہم نے اس ڈیزائن کے لیے اس میں 29 فندے ڈالے ہیں اور یہ ڈیزائن بہت آسان ہے بنانے سب سے پہلی لائن فرینڈز آپ اس میں سیدھی بن لیجئے فرینڈز پہلی لائن سیدھی اور دوسری لائن اُلٹی بن لیجئے اور تھرڈ لائن میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے پہلی اور دوسری پہلی سلائی سیدھی دوسری اُلٹی بن لی ہے اب یہ تھرڈ لائن ہے فرینڈز یہ مین لائن ہے اس پہ تھوڑا دھیان دیجئے ایک بینہ بنیں تین سیدھے فرینڈز دیکھیں یہ ایک دو تین چار یہ پانچ اور یہ چھے دیکھیں یہ چھے پند ہیں فرینڈز ہمارے تو ہم کیا کریں گے پیچھے سے ان تین پندوں کو دیکھیں یہ ہمارے تین پندے آگے اس طرح سے اور یہ آگے کے پندے پیچھے اور پیچھے کے پندے آگے کر دیں گے دیکھیں اس طرح اور اسے اس طرح پہ چڑھا لیں گے اور ان تین پندوں کو فرینڈز سیدھا بندیں گے بس یہ لائن مین ہے باقی تو پورا ڈیزائن فرینڈز سیمپل ہے صرف جہاں جہاں موڑ آئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہاں کہاں آپ کو اس کو موڑنا ہے اور یہ بن کے بہت پیارا ڈیزائن نکلے گا یہ کیبل کا ڈیزائن ہے چھو پندے ہم نے سیدھے بن لیے ہیں آپ پھرینڈز پھر تین پندے سیدھے بنیں گے اس کے بعد پھر چھے پندوں کو ایک دو تین چار دوار چھے ان چھے پندوں کو پھر پیچھے سے تین پندے اس طرح آگے لائیں گے ہمارے تین پندے ہیے رکھ اس طرح پھرین تین پندوں کو سیدھا بن دیں گے اس طرح ہم اس لائن کو کمپلیٹ کریں گے اس طرح ہم اس لائن کو کمپلیٹ کریں گے پھر چھے پندوں کو ایک دو تین چار دوار چھے اور ایک چھے پھر چھے پندے ہم پورے سیدھے بن دیں گے اور لاسٹ والا پندہ بھی سیدھا ہی بن دیں گے پھرینٹس اب اس کے پیچھے کس لائن آپ پوری اُلٹی بن لیجیے دیکھیں پھرینٹس ہم نے چوتھی لائن پوری اُلٹی بن لی ہے پانچویں لائن پھرینٹس ہم پوری سیدھے بنیں گے اور چھٹی لائن پوری اُلٹی بنیں گے ساتویں لائن میں ہم بتائیں گے کہ ہمیں نیکسٹ کیا کرنا ہے ہماری چھے لائنیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب ساتویں لائنیں ایک بینہ بنیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے یہ چھے پندے ہیں تو اب آپ نے پہلے تو پیچھے سے اُلٹھائے تھے اب آپ آگے سے اُلٹھائیں گے لیکن تین پندوں کو اس لائے پہ لینا ہے اس طرح سے اور پھر اس لائے کو چھوڑ دیجئے اور ان تین پندوں کو اس لائے پہ لے لیجئے اس طرح سے پھر آپ نے ان چھے پندوں کو سیدھا بننا ہے یہ ہماری مین لائنیں ہیں باقی تو سارا سیمپل اور ایزی ہے اسے بگنرز بھی بہت آرام سے بنا سکتے ہیں یہ تین پندے سیدھ ہیں ایک، دو، تین اور فرنس پھر یہ دیکھیں ایک، دو، تین، چار، پانچ اور یہ چھے پھر یہ آگے سے تین پندے اس لائے پہ لے لیجئے دیکھیں اس طرح اور اسے اب ان چھے پندوں کو سیدھا بن دیجئے ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھے اور پھر تین پندے سیدھ ہیں ایک، دو، تین تین کے بار پندے سیدھیں ایک، دو، تین، چار، پانچ اور یہ چھے چھے پندوں کو ان تین پندوں کو آگے والے پندوں کو پیچھے لانا ہے اور ان پیچھے والے پندوں کو آگے لانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ایک، دو، تین چار، پانچ پانچ اور یہ چھے اور پھر تین پندے پندے سیدھے اور لاسٹ والے پندہ بھی سیدھا ہی بھون لیجئے دیکھیں ہماری ساتھ لائن ہی کمپلیٹ ہو گئی ہماری آٹھ لائن ہی کمپلیٹ ہو گئی اب نوی لائن پوری سیدھی اور دسوی لائن پوری اُلٹی بھون لیجئے پھر نیکسٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گیاروی لائن میں کیا کرنا ہے دیکھیں ہماری دس لائن ہی کمپلیٹ ہو گئی ہے ہم نے سیدھی اُلٹے سلائن بھون لی ہے اب جاروی لائن بھلکل فرنس تھرڈ لائن کی طرح بھونیں گے ایک بھی نہ بھونیں تین سیدھے اور یہ دیکھیں ایک دو این چار پانچ اور یہ آپ کا لاسٹ والے پندہ چھے فرنس دیکھیں اب ان چھے کو آپ پیچھے سے جیسے ہم نے تھرڈ لائن بھونی تھی صرف اسی طرح بھوننا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں اور یہ ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں پیچھے سے اُٹھائیں گے جیسے ہم نے تھرڈ میں اُٹھایا تھا اور یہ بہت آسان اور کوسورت ڈیزائن ہے اس طرح سے پرنچوں فندوں کو سیدھا بھون دیجئے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے دیکھیں ہماری کیبل کتنے پیاری لگ رہی ہیں اب تین فندے سیدھے پھر ان چھے فندوں کو اٹھائیں دو تین چار پانچ اور یہ چھے پانچ چار پانچ 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 چار پانچ اور یہ چھے اور تین پندے سیدھیں دو چھے پندے لے لیے ہیں اور یہ پیچھے سے تین پندے پیچھے کے تین پندے آگے اور یہ آگے کے تین پندے پیچھے لینے ہیں اس طرح چھے پندوں کو سیدھا بند دیجئے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے اور یہ لاسٹ پندہ بھی سیدھا بند دیجئے دیکھیں ہماری کیبل تیار ہو گئی ہے اور اب آپ رنڈ سوپ پر اُلٹی سلای بونیں گے پیچھے سے اور آپ انہی لائنوں کو دھوراتی جائیں جتنا بڑا ڈیزائن بنانا چاہتی ہیں اتنا بڑا ڈیزائن بنائیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب درور کیجئے تو لائک شکریہ